السلام الرحیم آج ہم یہ جانیں گے کہ آپ کس طرح USB کو بوٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ایک اپلیکیشن یوز ہوتا ہے جس کا نام ہے Win Setup From USB آپ اس کو گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر دیں یہ آپ کے سامنے جب آ جائے گا تو آپ اس پہلے نمبر پر کلک کر دیں یہاں سے آپ اس کو آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ڈاؤنلوڈ کا ٹھم آ رہا ہے اب آپ اس کو نیچے ڈرک کر دیں تو آپ کو یہ یہاں ڈاؤنلوڈ کا اپشن مل جائے گا Win Setup From USB 1.9 EXC آپ اس پہ کلک کر دیں یہ آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ کا اپشن آ گیا آپ اس پہ کلک کریں جب یہ انٹرفیز آ جائے گا تو آپ سٹارٹ ڈاؤنلوڈ اب یہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو اپن کریں گے یہ ہمارے پاس وہ جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا وہ آ گیا اب آپ اس کو اپن کریں یہ ایکسٹریکٹ ہو جائے گا پہلے ایکسٹریکٹ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ایکسٹریکٹ جب کمپلیٹ ہوگا تو آپ کے پاس یہ فولڈر بن جائے گا آپ اس کو اپن کریں اگر آپ کے پاس 32 بٹ کی وینڈو ہے تو آپ اس میڈوالے کو یوز کریں اگر 64 بٹ کی ہے تو آپ یہ یوز کریں اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں اوپن کیونکہ میرے پاس 64 ہے تو یہ کام نہیں کرے گا میں اس کو اوپن کرتا ہوں آپ کے پاس یہ انٹرفیز آ جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے لیپ ٹاپ میں ایک یوز بی انسٹ کریں جب آپ یوز بی انسٹ کریں گے تو اس کا نام آپ کے ساتھ سامنے آ جائے گا جب جیسے میں نے بھی سینڈسک کی یوز بی اس میں انسٹ کی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس دوسری یوز بی ہوگی تو اس کا نام یہاں پہ آ جائے گا اب اگر آپ اپنے یوز بی کو فارمیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں وینڈوز ایڈیشن سے پہلے تو آپ اس آٹو فارمیٹ کو چیک کریں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایڈوانس اوپشنز پہ آنا ہے اس پہ کلک کریں اور یہاں پہ کسٹم منو نیمز مطلب آپ وینڈوز کو ایک الگ نام دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ اس پہ کلک کریں اور اس کو یہاں سے کروس کر دیں اس کے بعد جو نیکسٹ سٹپ ہے اور جو لاسٹ سٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آئی سو کو سیلیکٹ کریں کہ آپ نے کون سا وینڈو اپنی یوز بی میں ڈالنا ہے تو اس کے لئے آپ وینڈو ویسٹا سیون ایٹ ٹین یہاں پہ کلک کریں پھر یہ آپ سے اس وینڈو کا لوکیشن مانگے گا کہ آپ نے وہ فائل کہاں پہ رکھیے تو آپ اس کے لئے ان تین ڈاٹس پہ کلک کر دیں اب آپ یہاں پہ آگئے تو آپ کی وینڈو جہاں پہ پڑی ہے آپ وہاں پہ چلے جائیں جیسے کہ میرا وینڈو کا جو فائل ہے وہ لوکل ڈسک ای میں یہاں پہ پڑھ ہوا ہے وینڈو ٹین پرو آپ اس پہ کلک کر کے اوپن کریں جب آپ اوپن کریں گے تو یہ فائل یہاں پہ آ جائے گا اب یہ فائل یہاں پہ آ گیا ہے اب آپ گو پہ کلک کریں اور آپ کی یو ایج بی بوٹ ہو جائے گی جس سے آپ پھر وینڈو لیپ ٹاپ میں انسٹال کر سکتے ہیں اب میں گو پہ کلک کرتا ہوں یہ سٹارٹ ہو گیا اب یہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ کے یو ایج بی میں جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سب ڈیلیٹ ہو جائے گا تو میں کہتا ہوں یس ڈیلیٹ ہو جائے آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں یس اب یہ سٹارٹ ہو گیا ہے اب کچھ ٹائم بعد یہ آپ سے وینڈوز کے نام مانگے گا آپ کے سامنے جب یہ ہے تو آپ جس نام سے اپنے وینڈوز کو سیف کرنا چاہتے ہیں آپ وہی نام یہاں پہ دے دیں جو فولڈر آپ یو ایج بی میں بنانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد جب انسٹالیشن کے وقت آپ کے سامنے نام آئے گی کہ آپ کون سا وینڈوز انسٹال کرنا چاہتے ہیں وہ نام آپ یہاں پہ دے دیں اور اوکے کریں اب یہ سٹارٹ ہو جائے گا اب یہ سٹارٹ ہو چکا ہے ایک کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے اب یہ کچھ ہی دیر میں کمپلیٹ ہو جائے گا لے جی آپ کا جاب ڈن ہو گیا ہے اب آپ کی یو اس بی بوٹ ہے اور آپ اس سے لیپ ٹاپ میں وینڈوز انسٹال کر سکتے ہیں اللہ حافظ موسیقی